ویلکم بیک دوستو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم سلیش پول کے اوپر ایک سیٹنگ ہوتی ہے جس میں ہم اپنے ریوارڈ کو سپلٹ کر سکتے ہیں یا ہم نے ویلٹ کیسے ایڈ کرنا ہے آج کی ویڈیو میں ہم کو سیکھیں گے تو اس کے لیے جو ہے ہم نے سب سے پہلے سلیش پول پر اپنا اکاؤنٹ لاؤگن کرنا ہے اور اکاؤنٹ لاؤگن کرنے کے بعد جو ہے ہم نے سیدھا چلا جانے یہاں پر فنڈس کے اپشن میں فنڈس کے اپشن پہ ہم کلک کریں گے تو یہاں پر ہمیں ایکٹیو اکاؤنٹس کی ایک لسٹ مل جائے گی جہاں پر بہت سارے اکاؤنٹس یہاں پر ایڈ کیوں گے اگر آپ نے بھی ایک اکاؤنٹ نہیں ایڈ کیا ہوگا آپ کے پاس صرف یہ دو اکاؤنٹ شو ہوں گے ایک بیٹکوین اکاؤنٹ اور ایک زی کیش اکاؤنٹ یہ جو ہے میں نے خود سے ایڈ کیا ہے تو آپ جتنے چاہیں یہاں پر اکاؤنٹ ایڈ کر سکتے ہیں اکٹیو اکاؤنٹ آپ کو یہاں پر شو ہوں گے اگر ان میں سے کوئی آپ ڈیسیبل کر دیں گے تو وہ یہاں پر شو ہوں گے تو ہم اکٹیو اکاؤنٹ کو دیکھنا ہے اب پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اکاؤنٹ جو ہے اکٹیو ہم نے ایڈ کیسے کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے ہم نے ریوارڈ جتنے بھی ہماری ارننگ ہوگی اس کو ہم دو یا تین الگ 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 ویلٹ کی اوپر جو ہے کس طرح سے بھیج سکتے ہیں یعنی مائننگ ایک ہی ہارڈ ویر سے ہو رہی ہو اگر فارگرم پر ڈیلی کا سو ڈالر بنتا ہے تو میں چاہتا ہوں جی وہ چاری سو میں تقسیم ہو جائے اس کے لئے پہلے جو ہم نے جوہاں پر ایک آٹ کرنا ہے تو یہاں پر ہم ایڈ نیو اکاؤنٹ پر کلک کریں گے اس کے بعد ہم کچھ بھی اس کو نام دے آنگ ہے فارگرم میں یہاں پر نام دے دیتا ہوں اس کچھ بھی ہاں پر نام دے دیتے ہیں اس کو اس کے بعد ہم پر کرنچ Selak کرنے کیونکہ اس فول پر28 کی مائننگ کرماتے ہیں ایک گوینڈ کی مائننگ کرسکتے ہیں دوسرا زی کیش کی مائننگ ویلٹ ایڈ کرنے کا پروسیجر جو ہے بلکل سیم ہے یہاں پر میں آپ کو بیٹکوئن کی اگزمپل دوں گا آپ نے چاہے تو زی کیش کا بھی یہاں پر ویلٹ ایڈ کر سکتے ہیں بیٹکوئن کا میں نے یہاں پر دیا کرنسی سلاکی اس کے بعد میں یہاں پر ایڈ نیو اکاؤنٹ پر کلک کر دوں گا ایڈ نیو اکاؤنٹ پر کلک کروں گا تو یہ یہاں پر میرے پاس جو اکاؤنٹ ہے فور ایڈ ہو جائے گا اس کے بعد جو ہم نے یہاں پر جو ہے پی آؤٹ رول سیٹ کرنا ہے اس کے لیے ہم یہاں پر کرنا پڑے گا سیٹ اپ پر کلک سیٹ اپ پر کلک کرنے کے بعد ہم سے پوچھے گا جی پی آؤٹ ویلٹ آپ کے پاس ویلٹ کون سا ہونا چاہیے ہم نے یہ تو اکاؤنٹ تو ایڈ کر دیا ایک سب اکاؤنٹ ہم نے ایڈ کر دے لیکن ہمیں ویلٹ بھی تو کس اڈرس پر وہ سینڈ بھیجے گا پیسے وہ ہم نے یہاں پر سیلک کرنا ہے اب یا تو آپ جو آلریڈی یہاں پر ایڈ کیا ہے کیونکہ لیکن ہم نے جو ہے الگ اڈرس پر یوز کرنا ہے یہ میں کسی اور ویلٹ کے لیے یوز کر رہا ہوں تو یہاں پر ہم نے جو ہے create new ویلٹ پر ایڈ کرنا ہے جب بھی اکاؤنٹ نیو ایڈ کریں تو یہاں سے آپ نے create new ویلٹ پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے نیا ایڈرس ایڈ کرنا ہے create new ویلٹ پر ایڈ کریں گے اس کے بعد ہم نے یہاں پر ویلٹ کا نام دینا ہے پہلے ہم نے اکاؤنٹ کا نام دیا تھا یہاں پر ہم نے ایڈ کا نام دے دینا ہے for example bitcoin تو کا ہم نام دیتے تھے اس کے بعد یہاں پر ہم نے ویلٹ ایڈرس جو اپنا بیٹ کوئن کا یا جو آپ کا کسی ایکسچینج پر آپ کا اکاؤنٹ بنائے تو وہاں سے آپ نے اپنا ویلٹ ایڈرس دینا یا کسی ویلٹ پر بنائے ان لین یا آف لین جو بھی اب وہ ہم نے یہاں پر ویلٹ ایڈرس ایڈ کرنا ہے تو یہاں پر جو ہے میں نے اپنا ویلٹ ایڈرس یہاں پر پیسٹ کر دیا ہے اس کے بعد یہاں پر ہم نے ٹرگر ٹائپ سیلیکٹ کرنا ہے اس کا میں پہلے بھی بتا چکا ہوں میں آپ کو دوبارہ بھی بتا دیتا ہوں ٹرگر ٹائپ میں آپ کے پاس دو اپشن ایک ہے threshold آپ چاہتے ہیں کہ جب اتنے minimum اتنے bitcoin مائن ہو جائے تو اس کے بعد یا زی کیش اتنے minimum مائن ہو جائے اس کے بعد جو ہے میری پیمنٹ سینڈ ہو اور دوسرا ہے time travel پہ threshold میں minimum جو ہے آپ یہاں پر zero point zero zero one bitcoin سلیکٹ کر سکتے اس سے کم نہیں کر سکتے اس سے زیادہ کر سکتے ہیں لیکن کم نہیں کر سکتے اسی طرح دوسرا option آپ کے پاس time interval پہ اگر اب time interval کی basis پر جو ہے کہ اتنی ہر آٹھ گھنٹے بعد یا ہر بارہ گھنٹے کے بعد جو ہے میرے پاس یہاں پر payment آتی رہے میرے پرسنل ویلٹ پہ تو وہ آپ یہاں پر ڈیلی سلیکٹ کر سکتے ہیں تین option آپ کا ڈیلی ویکلی اور منتھلی تو اگر آپ ڈیلی کرنا چاہتے ہیں تو ڈیلی یہاں سے سلیکٹ کر لیں گے اور اب یہاں پر ایک چیز ہے کہ اگر آپ ڈیلی سلیکٹ کرتے ہیں تو minimum payout threshold جو آپ کا at least zero point zero one bitcoin ہونا چاہیے اگر آپ کا اس سے کم ہوگا بلنس تو پھر اگلے دن جو ہیں یہ جو فنڈ ہیں آپ کے اکاؤنٹ پہ ٹرانسفر ہو جائیں گے تو اس لئے آپ چاہیں تو ڈیلی بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں ویکلی بھی جو بھی آپ کو یہاں پہ ٹھیک لگے وہ آپ یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر آپ اگر ویکلی سلیکٹ کرتے ہیں تو آپ کو یہاں پر ڈی بھی مل جائے گا کہ اس ویک کے کس اس ویک کے کون سے دن کو جو آپ کو payment ہونی چاہیے تو یہ بہت سارا option ہے یہ آپ جو بھی آپ کو بہتر لگے آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ confirm changes پہ کریں گے تو آپ کو آپ سے password مانگے گا اس کے بعد آپ authenticate کر دیں گے authenticate کرنے کے بعد یہ email confirmation مانگے گا email پہ آپ نے جو ہے یہاں سے اپنا account confirm کرنا ہے اپنا account login کرنے کے بعد تو یہ confirmation جب آپ کی ہو جائے گی تو آپ کا یہ جو wallet ہے وہ add ہو جائے گا تو یہاں پر ہم اس کو open کرتے ہیں تو یہ دیکھیں گے change wallet اس کے اوپر click کریں گے تو ہمارا جو wallet ہے وہ change ہو جائے گا اس کے بعد ہم نے اب reward کو split کرنا ہے ہمارا یہ account ڈ ہو گیا ہم نے ویلٹ بھی set کر دی اب ہم نے جو ہے یہاں پر reward کو کیسے split کرنا ہے وہ دیکھنا ہے اس کے لیے ہم نے جو ہے یہاں پر جانا ہے ہم back کے لے جاتے ہیں main page پہ dashboard پہ آجاتے ہیں اس کے بعد یہاں پر ہم نے آنا ہے settings میں settings پر ہم آئیں گے تو اس کے بعد یہاں پر ہمیں option ملتا ہے dashboard میں نیچے آپ کو setting option ملے گا اس کے بعد یہاں پر آپ کو ملتا ہے option reward split کرنے کا اب میں نے جو یہاں پر ہم نے جو account add کیے تھے پہلے میں نے چار سے پانچ account ابھی add کی ہوئے تو میں چاہتا ہوں جی جو پہلا میرا account ہے جس کا نام ہے bitcoin account اس پر جو ہے جتنے بھی coin mine ہو اس کا جو ہے دس percent جو ہے اس address پر جائے پیچھے باقی رہے ہیں نینٹی پرسنٹ اس میں سے میں چاہتا ہوں جی فیفٹی پرسنٹ جو ہے میرا account ڈو پرسنٹ ہو یہ فیفٹی پرسنٹ جو ابھی ہم نے یہاں پر account add کیا تھا یہ account four ہم نے add کیا تھا اس پرسنٹ ہو یعنی total ہوئی گا سکسٹی پرسنٹ ایک جس کا آپ نہیں خان لگنا ہے کہ اگر آپ دو سلیک کریں جتنے بھی سلیک کریں تو یعنی دونوں کو دو یا تین جتنے بھی سلیک کریں اس کا کمبائن کر کے آپ کا ہنٹر پرسنٹ بنتا ہو ورنہ یہ آپ کو error دے دے گا جیسے میں ابھی یہاں پر اگر کلک کرتا ہوں یہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ کا ان سب کا ملاکہ نہ ہنٹر پرسنٹ ہی ہونا چاہیے نہیں ہے کہ اگر آپ کی جتنی مائننگ ہوئی اس کا پچاس پرسنٹ آپ receive کریں لیکن پچاس پرسنٹ یہاں پر پڑا ہو ایسے نہیں ہوگا آپ کو اگر آپ نے یہاں پر دس پرسنٹ سلیک کیا پھر آپ کو یہاں پر نائنٹی پرسنٹ سلیک کرنا پڑے گا تو ابھی ہم ایک اور اکاؤنٹ یہاں پر آئیڈ کر لیتے ہیں آئیڈ یہاں پر ہاں جو ہے ہم ایک اور یہاں پر اکاؤنٹ آئیڈ کر لیتے تاکہ جو ہے ہماری یہ کمپلیٹ ہو جائے اب یہاں پر جو ہے میں نے تیسرا ویلٹ ایڈرس کے اس کے لئے میں آئیڈ ایڈ ایڈر فائنینشل اکاؤنٹ پر کلک کروں گا اب یہاں پر یہ سکسٹی پرسنٹ بنتا ہے تو پیچھے ہمارے پاس کتنا رہ گیا چالیس پرسنٹ تو چالیس پرسنٹ میں چاہتا ہوں جی وہ میرا سینڈ ہو جائے اس اکاؤنٹ نمبر تھری پہ اب یہ دیکھیں کہ دس پرسنٹ جو ہے میرا اس بیٹکوین والے اکاؤنٹ پہ سینڈ ہوگی جتنی ویرننگ ہوگی پچاس اکاؤنٹ فور اور فورٹی جو ہے اکاؤنٹ تھری پہ سینڈ ہوگا اور کونس ایڈرس پہ سینڈ ہوں گے جو ہم نے اس یہ اکاؤنٹ بناتے وقت جو ہم نے اٹرس دیا تھا اس اٹرس پر سینڈ ہوں گے اور اس پر بھی جو اکاؤنٹ جو اٹرس ہم نے اکاؤنٹ بناتے وقت دیا تھا اسی اٹرس پر سینڈ ہوں گے جو ہم نے جہاں پر ہم نے ٹائم انٹرول سیلیکشن کی تھی اسی طرح تیسری اکاؤنٹ کا بھی سیم تو سیم آپ جتنے اکاؤنٹ چاہیں سیٹ کر سکتے اور یہاں پر بھی آپ جتنی پرسنٹ میں چاہیں اپنی مرضی سے سیٹ کر سکتے جی اتنی پرسنٹ میں جو ہے میرے اس اس ویلیڈ اٹرس پر پیمنٹ ہوتی رہے اور اس طریق اور اس ڈیٹ یا منیم اتنی پیمنٹ ہوتی رہے وہ جو وہ بھی آپ سیلیکشن کر سکتے ہیں جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے اس کے بعد ہم نے یہاں پر سیو چینجز پر کلک کر دینا ہے سیو چینجز پر کریں گے دوبارہ ہم سے پاسورٹ مانگے گا اور اس کے بعد ہم نے یہاں پر آثنٹیکیٹ کر دینا ہے آثنٹیکیٹ کریں گے تو یہ جو ہے ہمارے چینجز جو ہیں سیو ہو جائیں گی اب دس پرسنٹ جو بھی انکم ہوگی دس پرسنٹ ریسٹرس پرسنٹ ہو جائے گی چالیس پرسنٹ ریس اکاؤنٹ پر اور فیفٹی پرسنٹ ریسٹروں پر اس کو اور بھی فیدہ ہے کہ اگر آپ کافی دو مل کر پر یہاں پر مائننگ کر رہے ہیں تو آپ جو ہے یہاں سے ریوڈ سپلٹ کر سکتے ہیں بجائے اس کے آپ مینویلی آپس میں ڈسٹریبیوٹ کریں نیچے ایک اور آپشن ہے آپ کے پاس کہ یہاں پر جو ہے آپ اس کو لاک بھی کر سکتے ہیں یہ سیکیوریڈی فیچر ہے ویسے آپ کو چاہیں تو یوز کریں چاہیں تو نہیں ویسے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ اس کو آہ کرتے ہیں کیونکہ یہ کسی وجہ سے جو ہے اس کو میں نکال دیتے ہیں تو کیونکہ اس پہ میں نے پیمنٹ رول سیٹ اپ نہیں کیا تھے تو اسی وجہ سے یہ ایرم دے رہا تھا اب اگر ہم اس کو یوز کرنا چاہیں تو اس کا فیدہ آپ کو یہ ہے کہ یہ کوئی بھی جو ہے نا اگر کسی وجہ سے کوئی ایکر آپ کا اکان گین کر لیتا ہے کنٹرول تو وہ یہ سیٹنگز کو چینج نہیں کر سکتا اگر ہم اس کو سلیکٹ کر دیتے ہیں تو اچھا اس کو چینج کرنے کے لیے ابھی پہلے ایڈیسیبل تھا ہمیں یہ چینجز کو سیو کرنا پڑے گا میں نے یہاں پر اگزمپل کے طور پر ایک ہی ویلیٹ اس کے اوپر ہنڈر پٹھر میں نے یہاں پر سلیکشن کر دیا ہے اس کے بعد یہاں پر اگر میں اس کو انڈرسٹینڈ کر دوں اور لوگ پی آؤٹ سیٹ اپ اگر میں اس کو لوگ پی آؤٹ سیٹ اپ پر کلک کروں گا تو یہ جو ہیں یہ جو ریوارڈ سپلٹ والا سیکشن ہے یہاں پر کوئی بھی اسے چینج نہیں کر سکتا اور نہیں جو ہے فائننسل اکاؤنس کو ایڈ کر سکتا یہ ایک سیکرورڈی فیچر ہے تاکہ آپ کے جو پیسے ہیں وہ اس میں جو ہیں ہیکر کے پاس نہ چلے جائیں آپ کی جتنی بھی ارننگ ہو لیکن یہ ہے کہ پھر اگر آپ نے اس کو چینج کرنا چاہے بعد میں تو پھر آپ کو مینولی ان کی سپورٹ ٹیم سے بات کرنی پڑے گی آؤ اس کے بعد آپ کو آؤ ویریفکیشن دینی پڑے گی ایڈریس اور ہیش ریٹ وغیرہ کچھ آپ کو ساری انفرمیشن دینی پڑے گی اس کے بعد ہی آپ خود بھی اس کو بعد میں چینج کر سکتے ہیں جب آپ اچھی طرح سے اس کی ویریفکیشن کروا لیں گے ورنہ جو ہے اس میں جو ہے آپ کا اکاؤنٹ جو ہے اس کو چینج نہیں کر سکتے کیونکہ یہ دفعہ لوگ ہو گیا تو اس کے بعد آپ کو یہ دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ویریفکیشن کافی دن اس میں لگ سکتے ہیں ہفتہ بھی لگ سکتا ہے دس دن بھی لگ سکتے ہیں ویریفکیشن میں اس کو ڈیسیبل ہی رہنے دیں ویسے میں نے آپ کو بتا دیا ہے جو چاہے تو آپ اس کو کر سکتے ہیں لوگ پہ آؤٹ سیٹنگ پہ کلک کریں گے تو آپ کی جو سیٹنگ ہے وہ یہاں پر لوگ ہو جائے گی اور یہاں پر آپ ای میل بھی ریسیو کر سکتے ہیں ریپورٹنگ کے لیے ریسیو ای میل نوڈیفکیشن فرم منیٹرنگ سسٹم آپ کو کچھ انفرمیشن ملیں گی کتنے کوئی مائن کر لی ہے کوئی اگر یا ایمپورٹن انفرمیشن یا اپ ڈیٹ ہے تو وہ بھی آپ یہاں پر سیو چینجز کے ساتھ کر سکتے اس کو منڈیسیبل کر دیتا ہوں اور یہاں پر آپ سیو چینجز کریں گے تو یہ ساری کی ساری جو سیٹنگز ہیں وہ سیو ہو جائیں گی اس پر بھی آپ نے سیو پر کرنے آتھنٹی کریں گے آپ کی جو سیٹنگز ہیں وہ سیو ہو جائیں گی تو یہ بہت سیمپل اور سانسا طریقہ لیکن اس کا بہت فائدہ ہے اس آپشن کو یوز کرنے کا آپ کو اگر آپ کافی دوست مل کر مائننگ کر رہے ہیں تو ریووڈ آپ کا آٹھو پر لیے سپلٹ کر دیتا ہے اور اگر آپ زی کیش کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو زی کیش کا بھی آپ کو یہاں پر آپشن مل جائے گا آپ زی کیش بھی بالکل اسی طرح ہی سیٹنگ ہو رہی ہے اور اگر آپ اپنے ویلٹ بغیرہ دیکھنا چاہتے ہیں جو آپ نے ایڈ کی ہوئے تو اس کے لیے ہمیں یہاں فانس پر کلک کریں گے اور نیچے ویلٹس کو آپشن ہوگا تو جو بھی آپ نے بیٹکوئن کا اڈرس ہو گئی ہے دیکھیں ویلٹ کا ہم نے نام یہاں پر لکھا ہو ہے بیٹکوئن نیم ٹائپ اور ٹائپ ہے بیٹکوئن اڈرس اور ڈیٹیلز ہیں جو بھی اڈرس ہماری یہاں پر ہوگا آپ چاہیں تو اسے ڈیسیبل بھی کر سکتے ہیں اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا تب تک کیلئے اللہ حافظ